بریک پر جانے سے پہلے بات کٹی تھی میں نے احمد بلال صوفی صاحب کی انہی کی پاس کلتے ہیں آپ ریاکٹ کر رہے تھے جی میں یہ اس کر رہا تھا کہ یہ جو تاثر انڈیا میں ہے کہ ہم نے سارا کچھ پاکستان کو دے دیا ساری ایویڈنس دے دی یہ بیسکلی غلط ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ کرتے رہے ہیں جو میں نے سارا ایس ایس کیا وہ ہی کرتے رہے ہیں کہ آپ کو ڈوزیر ایک ہینڈ اوور کرتے ہیں بڑا مضبوط سا اس نے فوٹوکاپیس چاہیز ہوتی ہے سارس کی پریس ریلیز آ جاتی ہے پھر چردم برم صاحب اس پیٹنن دے تھے امریکنز کو بتایتے ہیں ہم نے پاکستان کو ڈوزیر دے ریا اب جب ہاں اس ڈوزیر کو کھولتے ہیں وہ بسکلی فوٹوکاپیس ہوتی it is all inadmissible none of that document is admissible but they make a political capital out of by saying کہ ہم نے پاکستان کو evidence دے رہی جو default پاکستانی گورنمنٹ کا ہے وہ یہ ہے کہ سمپیٹشیوٹ سٹینڈ اپنے سے گی جو آپ ہمیں material دے رہے ہیں یہ سارا کا سارا inadmissible ہے ہمیں یہ نہیں یہ چیز چاہیے تھی وہ کوئی نہیں کہتا یہ پاکستان سے کون کہے گا law ministry کہے گی yeah foreign ministry interior کہہ سکتی ہے law foreign ministry کہہ سکتی ہے کوئی بھی ministry کہہ سکتی ہے کوئی بھی گورنمنٹ کا representative اس position کو clarify کہہ سکتا ہے کہ دیکھئے آپ ہم پہ pressure ڈال رہے ہیں مجھے کسی واقف حال دے یہاں تک بتایا کہ انہوں نے چیدم بھرم صاحب کو پرائیوٹلی ساں ڈوزیر ایکسچینج ہوا تو انہوں نے سے پوچھا کہ چیدم بھرم صاحب آپ کبھی بہت بڑے وکیل ہیں انڈیا کے بات he's a very famous criminal lawyer and if anyone knows کہ انڈمیسیبال چیدم بھرم نوز تو انہوں نے کہا کہ چیدم بھرم صاحب آپ یہ دوزیر پاکستان میں سارا انڈمیسیبال ہے کہتا ہے مجھے پتا ہے انڈمیسیبال ہے پرائیوٹلی پاکستانی سائٹ سے ایسا کیوں نہیں ہوتا ہم پاکستانی اخبارات میں پوری چیز کے اوپر جو ریپورٹنگ دیکھتے ہیں جو بھی ڈسلوجر آتے ہیں وہ انتہائی ستہی انتہائی سپرفیشل انتہائی پتھیک انتہائی پروفیشنلی اس کی وجہ آگے نا انفرمیشن حکومت دیتی انفرمیشن نہیں شیئر کر لیکن ہونا تو یہ چاہیے دو تین ہزار ورڈ کی سٹوری چھپے کہ یہ ڈوسیر جو آیا تھا شرپے یہ بریفنگ جو میں بات کر رہا پیروڈک بریفنگ ہو جائے ون سے نا مانت ہو جائے ٹوائی سے نا مانت ہو جائے جو پبلک پروسیکوٹر ہیں وہ میڈیا کو بلا کہ یہیے میں نے کیا دیکھیں لکفی بغیرہ نے بڑے سیریس ایشوز ریز کی ہوئے اور وہ بیٹر سپریم کورٹ تک گیا ہے وہ ججمنٹ ریپورٹ ہوئی ہیں پاکستان کے لار جنرلز میں وہ ریپورٹ جیجمنٹ چھپی ہوئی ہیں کہ وہ سارا کچھ پبلک ہے تو اس کے بارے میں کیوں نہیں ہم بتاتے لوگوں کو کہ یہ کمپلیکسٹیز ایویلیبل ہیں تاکہ میڈیا بھی یہ ایشو ہے کہ اس کی بریسنگ ہونی چاہیے دوسرا ایشو یہ ہے جیسے ہم نے کہا کہ وہ جب دوسیر دیتے ہیں تو پولٹیکل کیپیٹل وہ جنریٹ کرتے ہیں اور چدم برم صاحب نے کہا کہ میں کیوں بتاؤں کہ یہ انیڈمیسبل ہے اور ہم نہیں کرتے رہے ہم نہیں کر پاتے کیونکہ غالباً اب اس میں کیسے تھے سکل وہ نہیں ہم کنفیوز بھی ہیں چلیں لیکن اب اس پہ دوسرا ایشو دیکھیں دوسرا ایشو یہ ہے کہ ایک کرمینل میٹر در حقیقت دونوں ملکوں کے درمان جو بھرے تعلقات اور لیک آف ٹرسٹ ہے جو ٹرسٹ دیفیسٹ ہے جو بیڈ ریلیشنشپ ہیں دونوں ملک ان ریلیشنشپ کی وہ نظر ہو گیا ہے اگر پاکستانی سائٹ سے اس میں تگو دو نہیں ہو رہی ہے یا سنسیریٹی سے نہیں ہو رہا ہے یا ان کو خطرات ہیں یا تحافظات ہیں یا انسیکیورٹیز ہیں اور اگر ہندوستانی سائٹ پر ان کو یہ شک ہے کہ یہ ٹھیک پروسیکیوٹ نہیں کریں گے اور یہ اس کے بارے میں سیریس نہیں ہے سنسیر نہیں ہے اور اگر آپ ہندوستان میں جائیں دلی میں یا بمبئی میں اور آپ میڈیا سے بات کریں لوگوں سے بات کریں تو ان کے ذہنوں میں عجیب و غریب قسم کے یعنی پاکستان کے بارے میں ان کے عجیب و غریب قسم کے امی جاتا ہے تو اتنا جو کہ دونوں کنٹریز کے درمائے میں جو کہ تعلقات ہی اتنے خراب ہیں اور ٹرسٹ دیفیسٹ کی کمی ہے میں آپ کو ایک بار بتا ہوں میں ان کے ساتھ جنرل تلوز ویڈمی بلکہ یہ مجھے ساتھ لے کر گئے تھے ایک دو دسکشن جس میں انڈین کالیگز بھی آئے ہوئے تھے پڑے سینئر لیول کے پالیسی میکر پالٹے جب میں نے چیزوں کو ایکسپلین کی سارے کی ساری انہوں نے کہا ہمیں تو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہم تو جا کر کہیں گے اخبار والے تیلیویشن والے آپ کا انٹرویو کریں تاکہ ہم ان چیزوں کو لوگوں تک پہنچائیں اور کلیر ہوں پتہ دن نوبیڈی کال پتہ دنے ریلائز کہ پتہ دنے ریلائز کیا پتہ دنے ریلائز کیا اسمانے والے کیا اسمانے والے پتہ دنے ریلائز کیا آپ جنوری ہنگیر ہنگیرہ ہے لیکن پلیٹکل ویل جو ہے اس کو آپ ٹھیک آپ جو مرضی کہیں کہ سہت آپ سیکیورٹی و ستارویشمنٹ جو بھی ہے لیکن کوشش پوشید ترائل اس کو آپ انٹرمائن مجھے نظر آرہا ہے میرے 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 ڈیفنس کاؤنسل بھی میرے we travel together جہاز پر ملاقات ہوتی ہے تو we get the feelers Supreme Court کی reporting اوری ہوتی ہے very serious جب even Hafiz Sahid کے خلاف کیس جب ہوا تھا Attorney General کو گورنمنٹ نے بھیجوایا تھا specifically to Lahore High Court specially لریب خوضہ صاحب کو کہ جی آپ جائیں جائر صاحب کو convince کریں کہ تعلقات ہمارے خلاب ہو جائیں گے یہ ہو جائیں گے High Court نے کہا پھر مجھے بتاؤ تمہارا پس انڈیا سے کیا مٹی یہ لائے coming to the state immunity thing وہ آپ کی بات درست ہے کہ جو state ہے اور sovereign ہیں دونوں کو immunity ہے in any third country so state کو soon ہی کیا جا سکتا اگر government of Pakistan position لیتی ہے کہ ISI is part of the state which is the situation of fact then it can plead immunity which actually brings me to the other issue کہ جو attorney شہزاب اکبر نے یہاں مقدمہ کیا ہے ایک امریکن attorney کے ساتھ مل کے ISI کے station chief sorry CIE کے station chief کو یہاں سے دھوڑنا پڑ گیا مقدمہ کیا ہاں انہوں نے مقدمہ کیا تو وہ دھوڑ گئے تو کیا اس صورت میں بھی اگر کوئی ایسا مقدمہ پاکستان میں ہوتا ہے کہ پاکستانی مالک کیا بلا سکتے ہیں ان کو تو کیا CIE کے کسی بندے کو آکے explanation وہاں دینی پڑی گی کہ وہ بھی کہیں گے کہ ہماری immunity وہ تو دھوڑی گئے میں فرنکل یہ فیل کرتا ہوں کہ یہ choice ہے of the litigant and their lawyer کہ وہ کہاں case فائل کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں صاحب انہوں نے کرنے کا ارادہ ظاہر کی غالباً notice issue کیا ہاں notice کیا مقدمہ نہیں ہوا وگر میں ایسا لائر فیل کرتا ہوں کہ اس کا venue جو ہے وہ USC ہے اگر آپ نے US government کے action سے grieved ہیں تو ان کا alien taught sex ہے اس کے لئے class action کے مد میں آپ اس کو لکھے جاؤں ہمارا کوئی ایسا قانون نہیں ہے ہمارے ہیں اس قانون تو ہے لیکن آپ کو ملے گا کشی نا اگر آپ نے صرف جنرل صاحب کے پاس آنا ہے کیونکہ جنرل صاحب جنرل صاحب جو ہے جنرل صاحب دو باتیں ایک سائیڈ پہ تو ہماری حکومت کا مجھے reaction نظر آ رہا ہے کہ یہ ہے کہ آنکھیں بند کر لوگے تو معاملہ چلا جائے گا لیکن معاملہ تو وہاں پہ ہے گزانہ ہمیں خراب کرتا ہے کیا پاکستان کی leadership civil اور military دونوں interested ہیں کہ اس معاملے کو یہاں سے بھی seriously پرسوک کیا جائے اور معاملے کو لیکن میں آپ کو اس طریقے سے دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت جو سیویلین حکومت ہے وہ بالکل ایک ملوث ہے ان معاملات میں اپنے سروائیول کے اور وہ جو اصل معاملات ہیں پاکستان کے جس میں افکرس انڈیا پاکستان کے رشتے بہت تہمیت کے حامل ہیں وہ اس پر کوئی خاص توجہ نہیں دے رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کی بھی جو اس وقت حالت ہے سیاسی لحاظ سے ایروگنس ہے بہت جس کی وجہ سے من مہن صاحب کی جو ونڈو ہے اور ان کی جو پولیٹیکل سپیس ہے تو پروسید پاکستان انٹو شو گوڈ ویل وہ بہت کم ہو گئی اور یہ کم ہوتی چلی جائے گی جیسے جیسے الیکشن کا ٹائم انڈیا میں نزدیک آئے گا تو اب یہ دونوں حقیقت تو ہے لیکن اس کے باوجود اگر آپ اس پسم کا ماحول پیدا کریں دونوں ممالک میں تو میں سمجھتا ہوں کہ ارسپیکٹیو کہ چاہے وہ الیکشن کبھی بھی ہوں اس لیے کہ ہمیں تو ایسے سلوشنز فائنڈ کرنا ہے جو کہ دونوں سیاسی جو میجر پارٹیز ہیں انڈیا میں بھی اور پاکستان میں ان کو قابل قبول اور شاید ایڈوانٹیج دے اس لیے کہ یہ ایسا معاملہ لیکن انفورچنٹلی سیچویشن تو یہی ہے اور اس وقت انڈیا جو ہے چونکہ اس کو جس طریقے سے دنیا نے ڈالنگ بنایا ہوا ہے اور آپ نے دیکھا جب پی فور آگے اور سب نے جس طریقے سے انڈیشنل لیڈرز ہمارے پاس تو وہ یہ کہتا ہے کہ جناب ہمیں پاکستان یہ تو ایک لاؤسٹ کیس ہے ان کی نظر سے حالانکہ یہ ایسے غلط فہمی میں پاکستان کی یہ اہمیت بہت ہے اور یہ ہم اس مشکلات سے تو گزر رہے ہیں لیکن یہ ہم انشاءاللہ لیکن سر ایک سوال ہے آپ سے کر لیتا ہوں جنرل صاحب سے کر لیتا اور وہ یہ ہے کہ گو کہ ہم یہ الزام دے رہے ہیں ہندوستان کو کہ وہ ایویڈنس شیئر نہیں کرتا وہ باقی چیزیں نہیں کرتا تو ایک بات تو ہے جماعت و دعویٰ کے جلسے لاہور میں کھلے کھلے بندوں تو ہو رہے ہیں اگر کوئی انڈرنیشنلی بینڈ آوٹفٹ ہے اگر وہ بری ہے اور اس نے پاکستان کو بدنام کیا ہے تو کیا اس کو اتنی وہ دینا چاہیے لیوٹی لیکسٹی دینی چاہیے کہ وہ دیکھیں کسی بھی ملک میں جب ہندوستان میں فور انسونس میرا خلاقہ جب بین ہو گئی اس دنمانے میں جب گاندی جی کا مرڈر ہوا اس کے بعد رسس بین ہوگی جب بین ہوگی کسی اور نام سے شروع ہوگی بہت سی بین کر دی جاتی ہیں آپ بین کرتے ہیں میں نے کمپنی کھول میں کپیٹل سرکٹ کے نام سے کمپنی کھول لیتا ہوں آپ اس کا بینک اکاونٹ میرے خلاف پوچھ پروف کرتے ہیں فرادلینڈ اس کا بینک اکاونٹ میرے بینک سے بند کروا دیتے ہیں میں ایک نئی کمپنی کھڑی کر رہیتا ہوں پیرزادہ ہیں پیرزادہ صاحب اس کا بند کروا دیتے ہیں پھر میں ایک اور کھڑی کر لیتا ہوں سولومن ان سولومن کی وکیل یہاں بیٹھے تو سٹیٹ آپ نے وہ پچاس ہزار یا لاکھ یا دو لاکھ یا چار لاکھ لوگوں کو تو بین نہیں نہیں کر سکتے تھوڑا سا کانونی طور پہ اس کو دیکھیں لیگلی طور پہ آپ کیا کریں گے آپ مجھے یہ بتائیں ہماری سٹیٹ جو ہے طالبان کے حلاف آپ مجھے بتائیں کہ لاہور اسلام آباد کراچی کہیں پہ تحریک طالبان کا کوئی ایونٹ منقض ہونے دے گی اگر وہ دیکھیں نا تحریک طالبان کے نام سے سپوز تحریک طالبان ٹیلیویجن میں اشتہار دے دیتی ہے کہ تحریک طالبان پاکستان منار پاکستان پر کھڑے ہو کے تو پھر تو نہیں کرنے دے گی اب وہاں ایک اور ارگنیزیشن آ جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم اب میں کسی بھی مذہبی ارگنیزیشن کا نام وہ مسئلہ ہی نہ بن جائے لیکن ایک ارگنیزیشن ایکس بائی زیڈ آ جاتی ہے ٹھیک ہے نا وہ ہیں سب طالبان کے لوگ پاکستان کے مختلف علاقوں میں طالبان سٹیٹر مائنڈ تو بہت تائی جاتی ہے ٹھیک وہ آ کے ایک ڈیفرنٹ نام سے ملہ جعفری یا کوئی بھی نام رکھ لیں کوئی نام رکھ لیں آپ اس کو اے بی سی رکھیں ٹھیک ہے ملہ جا میں چیک کرنا پڑے گئے نام زیادر کے لیے جا اگلالا ایک تگلالا ریویجس ارگنیزیشن بنید ہے وہ جا کے وہاں پہ اگلاس شروع کر جاتی آپ کیسے ہوگی جس کو مجھے بتائیں چونکہ ہمیں آپ پہ شک ہے کہ آپ کی نہیں دیکھیں یہ بڑا ضروری پوائنٹ ہے یہ پوائنٹ آپ کا بڑا اچھا پوائنٹ ہے یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے انفرچنٹی انانسٹ رہ جاتا ہے روز نیو یورک ٹائمز میں بقواس لکھی ہوتی ہے روز واشنگٹن ٹائمز میں اور انڈیا دخوارات میں نہیں بقواس لکھی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس بقواس کا جواب یہ ہے کہ اگر ایک اگر ایک ارگنیزیشن اپنا نام تبدیل کر لیا ہے ٹھیک ہے نا اس نے اپنا نام تبدیل کر لیا ہے وہ آکے اردکوئی ریلیف میں نام اپنا رکھ لیتے ہیں اسلامی ریلیف ہوتا رہے ہیں مہد میرے یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے اور یہ ایتھنک آپ لوگ دونوں بتائیں دیکھیں نام اگر فرض کیجئے میں چوری کرتا ہوں یا میں کچھ اور غلطی کرتا ہوں جو کہ قابل جرم ہو اس کے بعد میں اپنا نام بدل کے دوسرے نام لے لیتا ہوں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ میں نے جرم نہیں کیا یہ کیا بات بھی آپ نے اپنا نام چاہیز کیا آپ نے اپنا نام چاہیز کیا نہیں مہد میں جو پوائنٹ لے بتا رہا ہوں ذرا مختلف ہے میرا کہنا یہ ہے کہ اگر میں ایک تقریر کرتا ہوں جو کہ بالکل ناقابل قبول ہے قانون کے لحاظ سے اور اس کے بعد پھر میں اپنا سٹیٹس چینج کر لیتا ہوں شاید دوسری میں کیوں نہ پارٹی شروع کرتا ہوں تو وہ جو میں نے کرائم کمٹ کیا ہے اس کو تو آپ نہیں چھوڑ سکتے ایک اور نہیں چھوڑ لیتے اور دوسرے آپ نے پیر نہیں چھوڑا دعویٰ کا نام معلوم ہے ہم سب کو جن صاحب اس کا حل یہ ہوگا اس کا حل جن صاحب یہ ہوگا کہ آپ یہ کہیں گے کہ جنرل طلق مسعود کو ہمیں بہن کر دی کہ وہ ان پبلک نہیں جا سکتے جب آپ کہتے ہیں کہ جنرل طلق مسعود میں کمٹی ملائی طلق طلق کو بہن کر دیا جنرل صاحب میں ایک منٹ میں آپ سے بھی آنسل لوں گا اور سب سے آنسل بات اس وقت یہ ہے جو ہمیں حقیقت دیکھنی چاہیے انڈیا یہ کہتا ہے یا دنیا یہ کہتا ہے انڈیا تو چھوڑیں آپ انڈیا تو کہتے ہیں نا کہ ہمارا ایڈوارسری ہے ساری دنیا کہتا ہے کہ آپ جو ہیں ابھی تک ملے ہوئے ہیں ملٹنٹس سے کہتے ہیں آپ ان کو مار بھی رہے ہیں آپ ان کو مار بھی رہے ہیں اور آپ کچھ گروپس کو پناہ بھی دے رہے ہیں سر کم ملٹنٹس ہیں آپ آنسل کی جنگ کی بات سر بات دیکھنے نا ایک ایشور بڑا ہے دیکھیں میں بتاؤں آپ کو بھی پتا ہے سر مجھے پتا ہے کہ میں سر ہی کہا رہا ہوں کہ کون سے ملٹنٹس آپ بات کریں سر لے ان کے بات دیکھیں نا جہادی ایلمنٹس ہیں چاہے وہ ایک پالسی کے تحت تھا ایک اس کی تاریخی پس منظر ہے وہ تمام چیزیں آپ کو بھی پتا ہے مجھے پتا ہے پوری دنیا کو پتا ہے اب پوائنٹ یہ ہے کہ کیا اس کی افادیت ابھی بھی ہے یا نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان دوسرے ممالک کو چھوڑ دے اپنے ایمیج کے بارے میں چھوڑ دے یہ دیکھیں کہ کیا یہ جو چیزیں ہیں یہ اس وقت پاکستان کی مفاد میں ہیں یا پاکستان کو اس کے بارے میں سخت نقصان ہو رہا ہے تو اس کو ہم بالکل کنفرنٹ کریں یعنی مطلب یہ کہ اگر سمجھتے ہیں کہ اس میں افادیت ہے تو بے شک آپ وہ رکھیں اور اس کے جو نقصانات ہیں وہ پھر برداشت کریں کاسٹ بینفیٹ ریشو کے دیکھیں دیکھیں نا آپ سیلپ ڈینائل میں نہ رہیں میرا صرف کہنے کا مقصد یہ جنسا میں نہیں ہوں سیلپ ڈینائل میں فرصہ سپیسیفک کر لیں فرصہ سپیسیفک کر لیں فرصہ سپیسیفک کر لیں دو براد کیٹگریز ہیں جہادیز کی جن کے اوپر آپ یہ الزام لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کی سرزمین کے اندر پائے جاتے ہیں ایک وہ جہادی ہے جو ہندوستان کو تنگ کرتے ہیں اور کشمیر میں جا کے ماردار کرتے ہیں اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور جن کا کبھی نلکا اور لیور کھلا کر دی رہتا ہے لوس کر دی رہتا ہے اور کبھی اس کو ٹائٹ کر دی رہتا ہے یہی انڈین الزام ہے جس سے ہاو انڈین الزام ہے دوسرا وہ امریکن الیگیشن ہے کہ جو اسے کہتے ہیں طالبان ہماری زندگی انہوں نے ایسٹن افغانستان میں یا صدن افغانستان میں مشکل بنائی ہوئی ہے انہیں پاکستان جو ہے ان کو فورسوری پوسیکیوٹ نہیں کر رہا امریکن الزام جو ہے اس نے بڑی شکلیں بدلی ہیں گزشتہ دو سال میں لیکن اس کی فائنل فارم یہ ہے کہ پاکستانی ہمارے خاطر جنگ کیوں نہیں لڑتے اب وہ یہ